دوستو اب تمام کے تمام اداکار عجیب و غریب فنکار اور جیلی کالم نگار جتنے بھی دو نمبر یوٹیوبر یا صحافی ہیں زہیر کانگڑی ہے شبیر موٹو ہے یا ان کے تمام چیلے ہیں یہ سب حواس باختہ ہو چکے ہیں ناظرین اب یہ اوچے ہندکنڈوں پر اتر آئے ہیں اب ان کے دماغ شل ہو چکے ہیں اور ان کے ذہن ماوف ہو چکے ہیں بکھلائے ہوئے لوگ اب لومڑیوں اور گیدڑوں کی طرح تکرے مارتے فرتے ہیں لیکن شیر ان کے کامو میں نہیں آ رہا ہوا کیا ناظرین اب جبران ناصر پر پابندی لگا دی گئی کیسی پابندی ناظرین ایسی پابندی کہ جبران ناصر کو پریس کلب نے داخلے سے روک دیا گیا اس وجہ سے کہ جبران ناصر نے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے جیلی خبریں دی پروپیگنڈا کیا اور ایک ٹیم یا ایک فریق بن کر اپنی صحافت کو داغدار کیا ہائی کورٹ میں ان کے خلاف توہین کا مقدمہ درج کروایا ناظرین اس چیز کو تعصب کی بنیاد بنا کر دشمنی اور نفرت کا بیج بو کر جبران ناصر کو اب پریس کلب کراچی میں داخلے سے روک دیا گیا لیکن ناظرین اس مردے کے اندر سے جب سوال کیا گیا کہ آپ اس پابندی بارے کیا کہیں گے تو اس نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ میرا تمام تر فوکس اور کنسنٹریشن صرف اور صرف دعا زہرہ معصومہ پر ہے جی ہاں اس نننی کلی پر ہے جو ابھی پھول بھی نہیں بنی اور اسے مسلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبران ناصر ڈٹ گئے ہیں اور اپنے پاؤں کو مضبوط کر چکے ہیں ان کی بنیادیں مضبوط ہیں حوصلے حمالیہ کو چھو رہے ہیں جس طرح فراوانی سے پانی سمندر میں بہتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے مقدمے کو پوری آب و تاب اور پورے فلو کے ساتھ لڑ رہے ہیں پریس کلپ کے صحافیوں کا یہ موقف تھا کہ ان صحافیوں نے جنہوں نے اپنی صحافت پر کالک ملی اور اپنے کلم کو بیچا بغیر کوئی نوٹس بیجے ان پر مقدمہ کروایا گیا یا کیس کیا گیا میرا جواب یہ ہے کہ ایک صحافی جو اپنے کلم کے ذریعے کسی مظلوم کا ساتھی بن سکتا ہے اگر وہ اغواکاروں کا بدماشوں کا جھوٹوں کا اور عدالتوں میں چکمیں دینے والوں کا سہولتکار بن جائے تو اسے کیسا نوٹس اور اسے کیسی صفائی بہرحال جبران ناصر ڈٹ گئے ہیں اور دشمن حواس باختہ ہو گیا ہے اور جلد دم دبا کر باگ جائے گا ان کو بینکاب کیجئے دعا زہرہ کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جلد اسے اپنے والدین کی گرم آغوش میں پہنچائے پیغام کو عام کر دی